سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہباز گل پر ڈرج ہونے والے مقدمے کی فواد چوئی صاحب نے آج بات کرتے ہوئے ایک آئے کہ میں ضرور مزمت کرتا اگر وہ جیل میں نہ ہوتا مزید انہوں نے کچھ بات کی ہے سننے میں بالکل مزمت کرتا اگر وہ جیل میں نہ ہوتا اس کے الفاظ جو تھے وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو اگری نہیں کیا جاستا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ جب کرتے ہیں کہ مزمت کرتے ہیں تو آپ نے نون لیگوانوں سے کہا کہ آپ نے اپنے بیانات کا مزمت کی جب وہ اس کی مزمت کریں گے ان کے اوپر بھی یہی کیس بنیں گے نا پھر پی ٹی آئی کو کہیے گا کہ اس بیان کی بھی مزمت کریں تو ایک تو آج کے پروگرام میں ڈسکاس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہباز گل نے جو کچھ کہا وہ اگزیکلی وہی ہے جو پی ٹی آئی سے ہٹ کے پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل اور ایمان فوج کے حوالے سے جب بیانات دیتے رہے ہیں تو یہی بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور اگزیکلی اسی طرح کا مقدمہ ان پر بھی ہونا چاہیے یا پھر دونوں سیچویشنس ڈفرنٹ ہے اس میں آپ کو ڈسٹنکشن ڈراؤ کرنے کی ضرورت ہے جو وہ کہہ رہے تھے وہ کچھ اور ہے اور جو ڈاکٹر شہباز گل نے کہا وہ کچھ اور ہے اس کے اوپر آج کانونی پوائنٹ آف یو سے بات کریں گے دوسرا میں آپ کو دکھا دوں کہ فیصل وارہ صاحب نے گل صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک تو عدلیہ کو رگڑ دیا اپنی طرف سے دوبارہ فیصل وارہ صاحب نے یہ تانہ دیکھے کہ رات کو جو بارہ بجے کام کرتے ہیں وہ دن کو بھی کام کریں حالانکہ بہت سارے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوبارہ رات کو عدالتیں لگیں ہیں ڈاکٹر شیری مزاری کو جب آرسٹ کیا گیا تھا تو ان کے حوالے سے بھی اسلام باد ہائی کورٹ رات کو تقریباً بارہ بجے کے قریب ہی لگی تھی اور پھر بارہ ایک ڈیڑھ بجے کے قریب جا کے ان کو ریلیف ملا تھا اور وہ عدالت سے رہاؤ کے واپس اپنے گھر گئی تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ گلا اپنی جگہ پر ابھی بھی ہے عثمان ڈار صاحب نے شہبازگل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کیا کہا یہ بھی تو عثمان ڈار صاحب جو بھی جو بھی کہنے کی کوشش کر رہے تھے بقول ان کے وہ ڈاکٹر شہبازگل کا وہ جو کلپ ہے جو ایک نیجی ٹیلیویشن چینل کو بیپر دیتے ہوئے انہوں نے کہا جس کے بعد ایف آئی آر ہوگی اور بہت ہی سنجیدہ معاملہ کھڑا ہو گیا اسے سنے بغیر ہی کہہ رہے تھے یہ انہوں نے خود ایڈمیٹ کر لیا یہاں پہ تو یہ عثمان ڈار صاحب تھے آپوزیشن کی طرف سے کمر زمان کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی پیار سے نہ مانے تو پھر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کچھ ایسی بات کریں جو تعدیبی کاروائی ہے اس کے لامہ آپ رستہ کوئی نہیں یہ کوئی ایک دن کا داستان تو تھی نہیں نہیں گریجولی پچھلے دو تین سال سے اپنے لوگوں کو تھپکیاں دے دے کہ ان کے زبان میں اور تلخی لاتے جانا یہ خان صاحب کا ایک وطیرہ رہا یہ فاشیزم کے خاص حصول تھے وہ بڑھتے بڑھتے انکرج ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے اور آپ کسی جگہ رکنا تو تھا اگر کوئی چیز وہ کہتے ہیں باتوں سے نہیں تو پھر لاتوں سے تو مانے گی کیونکہ اس کا علاج اور ہے کوئی نہیں پھر قانون نے اپنا رستہ لینا ہے